سٹوڈی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین دوہٹ لالک جان دوربین آنکھوں سے لگائے اور برف میں دنسے ہوئے پتھر کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا ہر طرف برف کی چادر میں لپٹے ہوئے پہار دکھائی دے رہے تھے سردین نکتہ ان جماعت سے پیسے ڈگری کم تھی ٹائگر ہیلز پر بظاہر زندگی جامت دکھائی دے رہی تھی لیکن برف کی تیہوں میں چھپے ہوئے کنکریٹ کے موچوں میں بہت سے آہن پوش مجود تھے دوہٹ اپنی اکابی نظروں سے انہی موچوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا لالک جان او لالک جان دوہٹ نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر اکم میں دیکھا تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا صوبے دار صاحب کہہ رہے ہیں اب تم آرام کر لو لالک جان جو گزشتہ دو راتوں سے دشمن سے لڑائی لڑ رہا تھا خلافتوں کا مسکرا کر بولا تم نہیں جانتے میں ارادے کا کتنا پکا ہوں میں نے صوبے دار کو کہہ دیا ہے کہ میں دشمن کا راستہ اس وقت تک دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ ادھر آنے کے قابل نہیں رہا چاہے اس کے لئے مجھے کتنی ہی اور راتیں کیوں نہ جا کر گزارنی پڑھیں جیسے دیڑی مرضی یہ کہہ کر سپاہی لوٹ گیا لالک جان نے اپنے مشین گن کو پتھر کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا اور ایک بار پھر دشمن کی نکلو حرکت تلاش کرنے لگا کشمیر کے اس حساس اور سیاشن کے پہلو میں واقعہ ٹائگر ہیل کا یہ علاقہ پاکستان اور بہارت دونوں کے لئے بہت اہم تھا بلکہ بہارتی فوج انہی راستوں سے گزر کر پاکستان کی دفاعی لائن پر حملہ کرتی رہی تھی کارگل کی جنگ شروع ہوتے ہی یہ پہاڑی سلسلے پاک فوج کے قبضے میں آ چکے تھے صوبہ دار سکندر کی کمان میں یہ گیارہ سر فروش دشمنوں کو بار بار پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے یہ یکم جولائی انیس سو نینانوے کی رات تھی دشمن نے ایک بار پھر پوری طاقت سے حملہ کر دیا جسے پسپا کرنے کے بعد صوبہ دار سکندر نے اپنے گیارہ ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر صوبہ کا سورج تلو ہونے سے پہلے بہارتی مورسوں کے درمیان برودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو دشمن پیش قدمی کے قابل نہیں رہے گا لالک جان نے کہا سر میرے نانا نے میرا نام دوہٹ اسی لیے رکھا تھا کہ طوفان میں جنم لینے والا یہ بچہ طوفانوں سے ٹکرائے گا آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے انشاءاللہ پوری کر کے ہی لوٹوں گا برودی سرنگوں کا تھیلہ اٹھائے اور اپنی مشین گن کو بوسہ دے کر لالک جان چلاوے کی مان برف پوش پہاڑوں میں گم ہو گیا پھر ٹائگر ہلز کے مقابلے اس پہاڑی سنسلے کی جانب بڑھنے لگا جہاں دشمن نے مور سے سنبھال رکھے تھے ایک گھنٹے ہی میں اس نے برودی سرنگوں کا ایسا جال بچھا دیا جو بعد میں دشمن کی تباہی کا باعث بنا دو گھنٹے بعد ٹائگر ہلز پر قبضے کے لیے جب دشمن آگے بڑھا تو نشیب سے لگا تار دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں جس سے دشمن کی توپیں اور بندوقیں خموش ہو گئی 6 جولائی 1999 کی ایک کہہر الود رات دشمن ایک ڈویزن فوج سے ٹائگر ہلز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا دشمن کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا اس مارکے میں صوبی در سکندر اور ساتھ ساتھی بھی شہید ہوئے اب لالک جان اور تین ساتھی ہی بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے 7 جولائی 1999 کو بھی ٹائگر ہلز پر برود کی بارش ہوتی رہی جس سے باقی تین ساتھی بھی شہید ہو گئے جبکہ لالک جان کا ایک بادو شدید زخمی حالت میں کاندے سے لٹک رہا تھا اس نے دشمن کو اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کیپٹن آمیر اپنے ساتھی سمیت ٹائگر ہلز پر نہیں پہنچ گئے لالک جان نے کیپٹن آمیر کو قائل کر کے برود کا تھیلہ چھاتی کے ساتھ بان لیا اور پہاری گھاٹیوں میں اس طرح اتر گئے جیسے وہ زخمی نہ ہو آدھے گھنٹے بعد دشمن کا وہ مورچہ دماغوں سے گونج اٹھا کلیشنکوف کی دھار سنائی دی پھر فضا ساکت ہو گئی کیپٹن آمیر نے اکاب اور ابابیل کے نام سے دو کمانڈوس کو لالک جان کی تلاشت میں آگے بھیجا ابابیل نے دشمن کو الجائے رکھا اور اکاب دشمن کے تباہ شدہ مورچے سے لالک جان کی گولیوں سے چھلنی ناش اٹھا لیا جہاں دشمن کی کٹی پٹی لاشیں تباہ شدہ توپیں اور اسلا بکھرا تھا اس بہادری کے سلے میں لالک جان کو بعد از شہادت خوج کا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر دیا گیا تھا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سب سسکرائب بھی کر لیں شکریہ